موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محترم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان سرفراس فیضی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لے کر کے قربانی کے مسائل کا نیا اپیسوڈ اس پروگرام میں ہم قربانی کے مسائل اور اس کی مختلف پہلو پر گفتگو کرتے ہیں اور ان موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آج بھی موجود ہیں شیخ دکتور محمد نصیم مدنی حفظہ اللہ جو استاذ جامعہ محمدی منصورہ مالگاؤں کے اور ذمہ دار ہیں وہاں کے شعبہ افتا کے سب سے پہلے تو میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم نے قربانی کے مختلف مسائل پر گفتگو کی ہے قربانی کے جو بہت سارے پہلو ہیں جن پر گفتگو کی جاتی ہیں ان میں سے ایک مسئلہ ہے شرکت کا مسئلہ یعنی کس کس طرح کے جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آج کے اپیسوڈ میں ہم اس حوالے سے مختلف جو پہلو ہیں ان پر گفتگو کریں گے دکتور محمد نصیم مدنی حفظہ اللہ کے ساتھ شیخ شرکت کے حوالے سے بہت سارے سوال آتے ہیں تو پہلا سوال تو یہی ہے کہ کس جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں کتنے لوگوں کا حصہ ہو سکتا ہے بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ قربانی کے جانور میں جب ہم شرکت کی بات کرتے ہیں یعنی وہ جانور جس کی ہم قربانی دے رہے ہیں اس میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں یعنی ایک جانور میں کتنے لوگ شریک ہو سکتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں ایک جانور کتنے لوگوں کی طرف سے اس کی قربانی کی جا سکتی ہے اس مسئلے کو تھوڑا سا تفصیل کرتے ہوئے سمجھتے ہیں قربانی کے جانور میں شرکت کی دو قسمیں ہیں شرکت کے بارے میں ہم ناظرین کو بتا دیں بعض لوگ ہو سکتے ہیں اس کو سمجھ نہ پائیں اس طلاق کو ہمارے ہاں جو حصہ لینا کہتے ہیں جانوروں میں حصہ لینا تو اس کو عربی میں شرکت کہا جاتا ہے اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو قربانی کے جانور میں شرکت کی دو قسمیں ہیں ان دونوں قسموں کو اگر ہم نے ٹھیک سے سمجھا تو انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں اس سے مطالق وہ مسائل بہت آسان ہو جائیں گے ان کا سمجھنا ہمارے لئے تو شرکت کی پہلی قسم یہ ہے اشتراک فیلملک جس کو فقہ تعبیر کرتے ہیں یعنی جانور کی ملکیت اور اس کی قیمت میں شرکت کرنا آنرشپ میں اس کے جی اس کے آنرشپ میں شرکت کرنا جانور کی قیمت کے اندر شرکت کرنا اور دوسری قسم ہے جانور کی جو قربانی دی جاتی ہے اس قربانی کے سواب میں شرکت کرنا اس کے آنرشپ میں شرکت نہیں کرنا سواب میں شرکت کرنا تو بنیادی طور سے یہ دو قسمیں ہیں اب دونوں قسموں پر ہم بارے بارے بات کرتے ہیں پہلی قسم قربانی کے جانور کی قیمت میں یا اس کی ملکیت میں یا آنرشپ میں شرکت کرنا اس کی تین صورتیں بن سکتی ہیں پہلی قسم کی تین صورتیں بن سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ مکمل اونٹ یا مکمل گائے میں شرکت کرنا ایک سے زیادہ لوگوں کا دوسری صورت یہ ہے کہ اونٹ یا گائے کے ساتھوے حصے میں کئی لوگوں کا شریک ہونا یہ واضح ہے دوسری صورت ساتھوے حصے میں شریک ہونا مطلب یعنی اونٹ اور گائے میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو جو ساتھوہ حصہ ہے پھر اس ساتھوے حصے میں کئی لوگوں کا شریک ہو جائیں یعنی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے حصہ لینا جیسے میں نے ایک حصہ لیا یا گائے بیل کا میں نے ایک حصہ لیا پھر کیا اس ایک حصے میں میں اور بھی کئی لوگوں کو شریک کر سکتا ہوں یا نہیں جیسے مثلا بڑے جانور کے ایک حصے کی قیمت عام طور پر چار ہزار روپے ہوتی ہے جی تو جب آپ نے چار ہزار روپے دے کر کے وہ ایک حصہ لیا تو کیا اس ایک حصے کی آنرشپ میں کیا آپ تیسری صورت یہ ہے بکری یا بھیڑ میں ایک سے زیادہ لوگوں کا شریک ہونا تو یہ تین صورتیں ہیں تو جو پہلی صورت ہے بڑے جانور میں کئی لوگوں کا شریک ہونا تو یہ جائز ہے کئی لوگ کتنے ہو سکتے ہیں سات لوگ ہو سکتے ہیں بڑے جانور میں کی آنرشپ میں یا اس کی قیمت میں یا اس کی ملکیت کہیں اس میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں یعنی سات لوگ مل کر کے ایک جانور زبا کر کے اپنے اپنی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں ساتھ لوگوں کی طرف سے یعنی گویا کی ساتھ لوگ اس کے مالک ہیں اس میں ساتھ لوگ شریک ہو سکتے ہیں اور ساتھ لوگ شریک کیوں ہو سکتے ہیں کیونکہ بڑے جانور کا ایک بٹے ساتھ جو ہوتا ہے ساتھوہ حصہ وہ ایک بکری کے برابر ہوتا ہے تو اس لیے اس میں ساتھ لوگ شریک ہو سکتے ہیں یعنی ساتھ پارٹنر ہو سکتے ہیں ساتھ پارٹنر ہو سکتے ہیں بطور مالک اور جو دوسری صورت ہے مال لیجے بڑے جانور میں ساتھ لوگوں نے شرکت کی بطور مالک اب ان میں سے ایک مالک جو ہے جس کا کی ساتھوہ حصے کا وہ مالک ہے اب وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے اس ساتھوے حصے میں میں کچھ اور لوگوں کو شریک کروں تو کیا اور لوگوں کو بطور مالک کو شریک کر سکتا ہے مجھے ایک حصہ لینا ہے چار ہزار کا تو میں دو ہزار اپنے پڑوسی سے بولوں یہ درست نہیں ہے یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جو ساتھوہ حصہ ہے وہ ایک بکری کے برابر ہے اور ابھی ہم ذکر کریں گے کہ بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے بطور مالک اس صرف ایک آدمی کر سکتا ہے تو ساتھوہ حصہ بڑے جانور کا جو ہے اس کو بطور اگر ہم آسان لفظوں میں کہیں تو ساتھ لوگوں سے زیادہ ملکیت میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں زیادہ ساتھ حصے ہو سکتے ہیں اور جب اس کے ساتھ حصے کر دیے گئے تو ایسا پھر نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک حصے میں ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو جائیں اس کے بعد بکری اجبھیر کا مسئلہ ہے تو اس کو بطور مالک صرف ایک آدمی قربانی کر سکتا ہے اپنی طرف سے اس کا مالک ایک ہی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک حصہ ہے اس کا مالک ایک ہی ہو سکتا ہے اب گائے یا اونٹ یا جس کو آپ تعبیر کر رہے ہیں بڑے جانور سے بڑے جانور میں سات لوگ شریک ہو سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل ایک حدیث ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے بہت معروف روایت ہے وہ کہتے ہیں کی نحرنا عامل ہدیبیہ معن نبی صلی اللہ علیہ وسلم البدنا انسبعا والبقرہ انسبعا کی ہدیبیہ کے موقع پر اس کا ذکر پہلے بھی آ چکا ہے ہمارے ناظرین کو اگر یاد ہو تو کی ہدیبیہ کے موقع پر ہم نے ایک اونٹ کو سات لوگوں کی طرف سے نہر کیا اس کی قربانی دی اور ایک گائے کو بھی سات لوگوں کی طرف سے قربانی دی اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں تھے تو ایک اونٹ یا ایک گائے یا بڑے جانور میں ایک ساتھ سات لوگ اس کے مالک ہو سکتے ہیں سات لوگوں کی طرف سے وہ کافی ہے ٹھیک ہے یہاں تک کلیر ہے آگے جو دوسری صورت ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ جب سات لوگ اس کے مالک ہو گئے تو کیا ہر مالک اپنے والے حصے میں اور بھی لوگوں کو شریک کر سکتا ہے بطور مالک نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ جو ایک اونٹ جو ہے سات بکری کے برابر ہے قربانی کے اندر سات بکری کے برابر ہے اونٹ کا ہر ساتوہ حصہ ایک بکری کے برابر ہے اور ایک بکری صرف ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے دو آدمی کی طرف سے نہیں ہو سکتی پہلی قسم کا خلاصہ یہ ہے کہ بڑا جانور اگر ہے تو وہ سات لوگوں کی طرف سے کافی ہو سکتا ہے اور اگر چھوٹا جانور ہے تو صرف ایک آدمی کی طرف سے کافی ہوگا اور ہم یہ بات کر رہے ہیں بطور مالک ہونے کے بطور آنرشپ کے صرف سات لوگوں کی طرف سے بڑا جانور اور ایک آدمی کی طرف سے چھوٹا جانور ایک ذرا سا کیونکہ اس سے پہلے ہی جواب آ چکا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ہمارے ناظرین اس اپیسوڈ میں انہوں نے نہ دیکھا تو وہ ایک اشکال میرے خیال سے اس کو رفع کر دیا جانا چاہیے اس اپیسوڈ میں بھی کہ مان لیجی ایک ہی گھر کے دو افراد ہیں جیسے میں اور میرا بھائی ہم دونوں پیسہ ملا کر کے ایک حصہ لے رہے ہیں دو ہزار میں نے ملا ہے دو ہزار میرے بھائی نہیں ملا ہے باہر کا کوئی فرد نہیں ہے تو کیا ہم دونوں پیسہ ملا کر کے ایک حصے کے مالک نہیں ہو سکتے ہیں نہیں بطور مالک آپ دو آدمی ایک حصے کو نہیں لے سکتے اور اگر ایسی کوئی مجبوری آ جائے تو میں نے اس کا حل پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر چار ہزار آپ نہیں جھٹا سکتے تنہا اور دو دو ہزار کر کے دو بھائی آپ حصہ لے رہے ہیں اس میں تو آپ اس کا طریقہ یہ اختیار کریں کہ آپ دونوں بھائیوں میں سے کوئی ایک دوسرے کو اپنا حصہ حدیعہ یا حبہ کر دے وہ اس کا مالک بن جائے گا اس کے بعد وہ قربانی کرے پھر اپنے بھائی کو اس کے ثواب میں شریک کر لے ابھی ہم جیسا کہ ہم آگے انشاءاللہ ذکر کر رہے ہیں یا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ماں باپ میں سے کسی کو وہ دے دے کہ آپ اس کے قربانی کر دیجئے اور وہ ثواب میں شریک کر لے گا بطور مالک ایک حصے میں ایک سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتا ایک حصے میں شریک نہیں ہو سکتے اسی طرح چھوٹے جانور میں بھی چھوٹے جانور میں شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ چھوٹا جانور ایک آدمی کی طرف سے ہے اور بڑے جانور کا ہر ساتوہ حصہ ایک چھوٹے جانور کے برابر ہے لہٰذا اس میں بھی شریک نہیں ہو سکتے یہ پہلی قسم ہوئی دوسری قسم ہے جو بہت ہی اہم ہے جس کا جاننا الاشتراک فی ثواب ہم نے کہا کہ ملکیت میں تو ایک سے زیادہ آدمی شریک نہیں ہو سکتا ایک حصے میں لیکن ثواب کے اندر کیا ایک حصے کے اندر ایک سے زیادہ لوگ شریک ہو سکتے ہیں کی نہیں اس کی بھی تین صورتیں ہیں جیسا کہ پہلے قسم میں میں نے ذکر کیا کوئی آدمی مکمل جانور کر رہا ہے قربانی اب ثواب میں کچھ دوسرے لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے یا کسی آدمی نے بڑے جانور کا ایک ساتوہ حصہ خریدا ہے اب اس اپنے ایک حصے میں کچھ دوسرے لوگوں کو ثواب میں شریک کرنا چاہتا ہے یا کوئی آدمی بکری زبا کر رہا ہے چھوٹا جانور اور اس کے ثواب میں کچھ لوگوں کو شریک کرنا چاہتا ہے تو کیا یہ درست ہے کی نہیں یہ تینوں ہی صورتیں درست ہیں سواب میں چاہے آپ مکمل بڑا جانور زبا کریں یا بڑے جانور کا ساتوہ حصہ آپ کے پاس صرف اس کی ملکیت ہے سواب میں دوسروں کو شریک کر سکتے ہیں اسی طرح سے اگر آپ چھوٹا جانور زبا کر رہے ہیں تو سواب میں دوسرے لوگوں کو شریک کر سکتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو بڑے جانور کا ایک ساتوہ حصہ ہوتا ہے وہ ایک بکری کے برابر ہوتا ہے اور ایک بکری کے اندر یا قربانی کرتے ہوئے اس کے سواب میں دوسرے لوگوں کو شریک کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھیر کی قربانی کی قربانی کرتے وقت آپ نے کہا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھیر کی قربانی کی اور کہا اللہ تعالیٰ اسے محمد کی جانب سے یعنی میری جانب سے قبول فرما میرے گھر والوں کی جانب سے قبول فرما اور میری پوری امت کی جانب سے قبول فرما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اس میں شامل کیا اس حدیث کی شرح حدیث نے شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریک فرمایا یہ الاشتراک تھی ثواب ہے ثواب میں کتنے لوگوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے وہ قربانی تو ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لیکن ثواب میں آپ نے سارے لوگوں کو شریک کیا تو گویا کی بکری میں جو کی ایک ہی حصہ ہے اس میں ایک سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنا ثواب کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو گیا تو جب وہ اونٹ یا بڑے جانور کا ساتوہ حصہ جو ہے وہ ہر حصہ ایک بکری کے برابر ہے تو اس میں بھی شریک کر سکتے ہیں تو ثواب کے اندر ایک سے زیادہ لوگوں کو شریک کرنا کتنے لوگوں کو بھی شریک کرنا یہ جائز ہے اور ثابت ہے بلکہ سنت طریقہ یہی ہے عموماً میں نے کیا دیکھا ہے تو کتنے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی شرط ہے کہ اپنے گھر والوں کو ہی شریک کر سکتے ہیں نہیں کسی کو بھی کر سکتا ہے میں مان لیجئے قربانی کر رہا ہوں ایک بکری کی چھوٹے جانور کی یا بڑے جانور کا ساتھو ہے اس سے کہ میں مالک ہوں میں اپنے گھر والوں کو شریک کر سکتا ہوں اپنے دوست حباب کو شریک کر سکتا ہوں پڑوسیوں کو کسی کو بھی شریک کر سکتا ہوں اس میں کوئی قید نہیں ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علمیہ وسلم نے پوری امت کو شریک کیا اس میں تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ امت کو شریک کرنا یہ خصوصیت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علمہ وسلم نہیں کوئی خصوصیت کی دلیل چاہیے اگر آپ خصوصیت کہیں گے تو خصوصیت کے لئے کوئی دلیل چاہیے اسی طرح سے ایک حدیث ہے اس کا ذکر پہلے بھی میں کر چکا ہوں اب وہ عیبان ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ایک آدمی ایک بکری کو اپنی طرف سے اور اپنے پورے گھر والوں کی طرف سے وہ قربانی کرتا تھا تو پورے گھر والوں کی طرف سے بکری کی قربانی کرنے کا مطلب ہے ثواب میں پورے گھر والوں کو شریک کرنا ورنہ قربانی تو کرنے والا شخص ایک ہی ہے وہ ثواب میں شریک کر رہا ہے پورے گھر والوں کو عموماً کیا دیکھا جاتا ہے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے عموماً میں نے جو دیکھا ہے کہ قربانی کرتے وقت یہ ہوتا ہے کہ یہ جو بکرا ہے اس سال قربانی ہم کر رہے ہیں یہ اس سال میرے فلاں بیٹے کی طرف سے اگلے سال ہم فلاں بیٹی کی طرف سے اس کے اگلے سال کسی اور کی طرف سے قربانی کرتے ہوئے باقعدہ صرف اسی کا نام لیا جاتا ہے یہ اس کی طرف سے ہے جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ سارے گھر والوں کو اس میں شریک کیا جائے قربانی کرنے والا گھر کا جو آنر ہے مالک ہے وہ ہے باقی سارے لوگوں کو شریک کرے ہر سال وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ یہ قربانی میری طرف سے ہے اور میرے پورے گھر والوں کی طرف سے ہے سارے لوگ کو سواب میں شریک کرے آپ لوگوں کو کیوں محروم کر رہے ہیں اس لئے یہ ہر سال الگ الگ لوگوں کے نام کی طرف سے کرنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے سنت طریقہ یہ ہے کہ جو گھر کا مالک کر رہا ہے وہ کر رہا ہے قربانی باقی سارے لوگ یہ رویہ تو بہت ہوتا ہے کہ گھر کے ایک ایک فرط کا ہر سال ان کی طرف سے ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ اپنی طرف سے کرے اور سواب میں سب کو شریک کرے اور باقاعدہ اس کا ذکر کرے اس کی نیت کرے کہ اللہ رب العالمین یہ قربانی میرے پورے گھر والوں کی طرف سے اور کافی ہے جب اللہ رب العالمین کی رحمت کے اندر اتنی اوساط ہے تو ہم اس کو تنگ کیوں کر رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ سب کو ساب دے سکتا ہے تو ہم ایک کا نام ہی کیوں نہیں سکتا ہے بلکہ تصور ہی نہیں ہے کہ ایک بکری کو کئی لوگوں کی طرف سے وطورے سواب میں شرکت کرنے کے کئی لوگوں کی طرف سے کیا جا سکتا ہے اس کو اور ایسا ہی کرنا چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ہی عمل تھا اچھا یہ اونٹ میں یا بڑے جانور میں سات حصے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ یہ سات حصے ایک ہی گھر کے لوگ ہوں سات لوگ نہیں نہیں الگ الگ گھر کے ہو سکتے ہیں بڑا جانور جو ہے جیسے ملکیت ہے جیسے میری ملکیت ہے میں نے اپنے پڑوسی کو شامل کیا کسی اور کو شامل کیا کوئی بھی اس میں شامل ہو سکتا گھر کا ہونا ضروری نہیں ہے اچھا ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے جیسے ماں لیجئے سات حصے ہیں تو چھے لوگوں نے تو قربانی کی نیت سے اس میں شرکت کر لی اور ایک بندہ وہ قربانی نہیں کر رہے اس کو گوشت چاہیے جی بالکل تو گوشت حاصل کرنے کے لیے اس نے قربانی کی نیت کے بغیر کہ میں بھی ایک حصہ لے لیتا ہوں لیکن میں قربانی نہیں کر رہا ہوں مجھے گوشت صریف چاہیے جب ہم نے یہ قائدہ بنا لیا بڑے جانور میں کہ بڑا جانور گویا کی سات جانور ہے بڑا جانور گویا کی سات بکری ہے دو بکرییاں اس میں ایسی ہیں وہ لوگ قربانی کی نیت سے نہیں کر رہے ہیں کسی اور نیت سے کر رہے ہیں یا گوشت کی نیت سے کر رہے ہیں شامل ہو سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے جو قربانی کی نیت سے کر رہا ہوگی جو دوسرے نیت سے کر رہا ہے یعنی ایک حصہ گوشت کے لیے اس نے رکھا ہے باقی سات لوگ اپنا قربانی کرنا چاہتا ہے جی بالکل کر سکتا ہے کوئی وجہ ہے اس کی کی بڑے جانور میں اعتراض کچھ علماء نے ذکر بھی کیا ہے لاقاعدہ جب بڑے جانور میں ہم کئی لوگ شریک ہو سکتے ہیں تو بکری میں کیوں نہیں ہو سکتے ہیں بطور ملکیت سواب میں تو ہو ہی سکتے ہیں جیسا کہ ہم نے ذکر کیا بطور ملکیت بکری میں کئی لوگ کیوں نہیں شریک ہو سکتے ہیں اشکال کے طور پر قرآن کریم کی ایک آیت ذکر کی جاتی ہے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان نے اگر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کو دے گا تو آپ نے تھوڑا سا کنٹیبیشن کیا ہے تھوڑے سے پیسے سے بکری میں یا آدھی قیمت سے تو اس کا آجر کیوں نہیں آپ کو ملے گا لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ ایک طور سے نس کے سامنے عقل کی بات کرنے والی چیز ہے کیونکہ سنت میں یہ بھی ضروری ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں سنت کے موافق اسی وقت وہ کام مانا جائے گا جب قیفیت اور حیت میں بھی اس سنت کے موافق ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقدار کی تائین کر دی ہے اب مقدار کی تائین جب کر دی گئی ہے تو اس سے ہم تجاوز نہیں کر سکتے باقی نیک عمل کرنے کا تو وہ آپ کو آجر ملے گا لیکن یہ قربانی جو ہے ایک خاص عمل ہے جس میں متعین کر دی گئی ہے تعداد کہ اتنے لوگوں کی طرف سے ہی ہو سکتے ہیں آپ نیک عمل کرنا کہتے ہیں کہیں اور کر سکتے ہیں صدقہ و خیرات کیجئے تو اس میں نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں حیت قیفیت میں بھی سنت کی موافقت ہونی چاہیے تب ہی وہ ہم کہہ سکتے ہیں جو قربانی ہوگی ورنہ نہیں ہوگی ایک سوال اس سلسلے میں ایک صورت یہ بھی پیدا ہوتی ہے کہ مان لیے یہ دو لوگ ہیں انہوں نے مل کر کے پیسہ لگا کر کے دو بکری خریدی ہیں جیسے مارکیٹ میں بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ جوڑی اگر خریدیں تو سستے میں ملتی ہیں اور دونوں کی ایک ساتھ قیمت لگتی ہیں تو دونوں نے پیسہ آدھا آدھا لگا کر کے دو بکرے خرید لیے اور قربانی کے وقت بھی جو ہے انہوں نے متعین نہیں کیا کہ کس کا کون سا بکر ہے خریدا اور قربانی کر دی تو اس کا کیا شریح حکم ہوگا یہ پتا نہیں کہ اس میں سے کون سا کس کا ہے بس یہ کہ دو لوگ ہیں دو بکرے ہیں دیکھیں جب دو آدمیوں نے ایک ساتھ پیسہ اکٹھا کر کے دو بکریاں خریدی تو اس کا سیدھا سا اور صاف سا مطلب یہ ہے کہ دونوں آدمیوں کا دونوں بکریوں میں حصہ ہے مالی یہ ہم دونوں نے خریدا دو بکریاں تو دونوں بکری میں میرا تھوڑا تھوڑا حصہ ہے اور آپ کا بھی دونوں بکری میں تھوڑا تھوڑا حصہ ہے جبکی قربانی میں ایک آدمی کا ایک بکری کا مالک ہونا ضروری ہے اس کو جز مشا کہتے ہیں فقہ نے جز مشا کی اسطلح مقرر کی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ متعین ہم نے نہیں کیا اس بکری میں بھی ہمارا کچھ حصہ ہے دوسری والے میں بھی کچھ حصہ ہے تو ایسی صورت میں جائز نہیں ہے کیونکہ مکمل بکری کا مالک ہونا آپ کے لئے ضروری ہے اس مسئلے کو خصوصی طور سے ذکر کیا ہے بہت سارے فقہ نے کہ جز مشا نہیں ہونا چاہیے بلکہ وہ بکری متعین ہونی چاہیے کہ یہ میری ہے میری ملکیت ہے یہ آپ کی ملکیت ہے تو بسط شوق آپ خرید سکتے ہیں ایسا کہ ایک ساتھ دو بکرے خریدیں اگر سستہ ملیں لیکن خریدنے کے بعد آپ دونوں آپس میں متعین کرنے کہ یہ آپ کا یہ میرا ہے تاکہ آپ اس کے مکمل مالک بن جائیں کیونکہ جب آپ دونوں بکریوں میں تھوڑے تھوڑے مالک ہیں تو گیا کہ پوری بکری کے مالک نہیں ہے پوری ایک جان کے مالک نہیں ہے تھوڑی سی اس میں تھوڑی سی اس میں اس لئے متعین ہونا ضروری ہے کہ یہ آپ کی ہے یہ میری ہے جزاکم اللہ خیرہ محترم ناظرین اس اپیسوڈ میں ہم نے جانور میں حصہ لینے سے متعلق بہت سارے مسائل دیکھے بنیادی طور پر یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو بڑے جانور ہیں اس میں سات لوگ حصہ لے سکتے ہیں اور جو چھوٹا جانور ہے اس میں صرف ایک آدمی کی ملکیت ہونا کافی ہے البتہ یہ جو حصہ لینے والی بات ہوتی ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ مالک صرف سات لوگ ہو سکتے ہیں اور چھوٹے جانور میں صرف ایک شخص مالک ہو سکتا ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ سواب میں شریک ہونا تو آپ ایک حصے میں پورے گھر والوں کو سواب میں شریک کر سکتے ہیں ایک بکرے میں بھی پورے گھر والوں کو سواب میں شریک کر سکتے ہیں ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگوں کے ہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہر صاحب نصاب کو الگ سے اپنے طور پر ایک بکری قربانی دینی ہوتی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے بلکہ ایک آدمی اپنی ملکیت کی ایک بکری قربان کرے گا اور اس میں سارے گھر والوں کو وہ شریک کر سکتا ہے میرے خیال سے شرکت کے اور حصہ لینے سے متعلق جتنے بھی پہلو تھے وہ ہم نے سمیٹ کر کے ایک اپیسوڈ میں بیان کر دی ہیں البتہ قربانی کے حوالے سے اور بھی کئی ایک موضوعات اور پہلو ہیں جن پر گفتگو کرنا ضروری ہے ہمارا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے ہم شیک کا شکریہ رہا کرتے ہیں شیک نے اپنے علم سے ہم کو مستفید کیا انشاءاللہ کچھ اور مزید نئے مسائل کے ساتھ اگلے اپیسوڈ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور قرآن و سنت کے دلائل کے ذریعے سے ان مسائل کا جواب دیا جائے گا پچھلے بھی ہمارے اپیسوڈ میں کئی ایک اہم مسائل پر گفتگو ہوئی ہے جو اگر آپ سننا چاہیں تو آئی پلس کے یوٹیوب چینل پر جا کر کے وہ سارے ویڈیوز آپ سمات کر سکتے ہیں آپ آئی پلس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کی جو اگلی ویڈیو اپلوڈ ہو اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کے اطلاع میں آئے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں اللہ تعالی ہم سب کو دین کا صحیح فہمتہ فرمائیں اور سنت کے مطابق دین کے عامال انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں